اٹھارہ ہزار ارب روپے حجم کا وفاقی بجٹ آج قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا وفاقی کا بینہ اجلاس سے پہلے بجٹ تجاویز کی منظوری دے گی گورننس، اصلاحات اور نشکاری پر فوکس کیا جائے گا سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں دس سے پندرہ فیصد تک اضافہ متوقع آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ کے اہم خدوخال سامنے آگے ذراعہ وزارت خزانہ کے مطابق ٹیکس استثناء ختم اور منیفیکچرنگ کی ٹریک اینڈ ٹریس کے تحت مانیٹرنگ کی جائے گی ایف بی آرکی ٹیکس وصولیوں کا حدب بارہ ہزار نو سو ارب روپے مقرر کیے جانے کا امکان آئی ایم ایف کے علاوہ ہمارے پاس کوئی پلان بھی نہیں حکومت کو معاشی ترقی مہنگائی میں کمی اور بجلی کی پیداواری صلاحیت سمیت اہم معاشی اہداف کے حصول میں ناکامی کا سامنا رہا وفاقی حکومت نے اقتصادی سروے ریپورٹ دوہزار تئیس چوبیس جاری کر دی وفاقی وزیر خزانہ محمد اور انگزیم نے میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا آئی ایم ایف کے پاس نہ جاتے تو آج اہداف کا تعایون نہ کر پاتے روہ مالی سال جی ڈی پی گروت میں بڑی سنتوں کی گروت اچھی نہ رہی زرات نے اچھا کردار ادا کیا لائیو سٹاک بھی بہتر رہی بلند چہرائے سود اور مہنگی تبانائی کے سبب لارج سکیل منفیکچرنگ متاثر ہوئی کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ پچاس کروڑ ڈالر تک محدود رکھنے میں کامیاب ہوئے وزیر خزانہ کا مہنگائی کو جل سنگل ڈیجٹ پر لانے کا دعویٰ کا مہنگائی میں پسی عوام کو مزید بوجھ سے بچانا ہے ٹریک اینڈ ٹریز سسٹم بری طرح ناکام ہوا اسے نئی طریقے سے نافذ کریں گے ایف بی آر میں ٹیکس لیکج روک لیں تو ریونیو میں بہت اضافہ ہوگا کوئی مقدس گائی نہیں سب کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا ملک میں پانچ سو عرب کی بجلی چوری ہو رہی ہے ڈسکوز کو مزید حکومتی شعبے میں نہیں رکھا جائے گا اسلام آباد کے بعد لاہور اور کراچی کے ائرپورٹس کی آؤٹسورسنگ کی جائے گی وزیر مملکت برائے خزانہ علی پرویز ملک نے کہا نون فائلرز کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہوگا سب کو پاکستان کی درخی میں کردار ادا کرنا ہے کپیسٹی چارجز کے باعث فلحال بجلی کی قیمتوں پر عوام کو ریلیو دینے کی پوزیشن میں نہیں اقتصادی سروے کے مطابق ملک میں آٹو موبیلز کا شعبہ تنسلی کا شکار رہا کاروں کی پیداوار میں 36 جبکہ بسوں کی پیداوار میں 45 فیصد کی بڑی کمی آئی پارماسٹوٹیکل سیکٹر کی شرائع نموگ 1.08 فیصد رہی ٹیکسٹیل کی شعبے میں 1.47 فیصد کمی آئی ملبوسات کی پیداوار میں 0.87 فیصد اضافہ ریکارڈ کیمیکلز کی پیداوار 0.86 فیصد بڑھی فوڈ سیکٹر کی گروز 0.31 فیصد رہی تماکوں کی پیداوار میں 0.86 فیصد کمی ملک میں روا سال مویشیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا اقتصادی سروے کے مطابق بھینسو کی تعداد 13 لاکھ اضافے کے ساتھ 4 کروڑ 63 لاکھ سے تجاوز کر گئی گائوں کی تعداد میں 20 لاکھ کا اضافہ ہوا بکریوں کی تعداد 23 لاکھ بڑھ گئی گھڑوں کی تعداد میں کوئی اضافہ نہیں ہوا اور یہ تعداد 4 لاکھ رہی گدو کی تعداد میں 1 سال کے دوران 1 لاکھ کا اضافہ ہوا بجٹ پیش ہونے سے پہلے ہی شہری مایوسی کا شکار کہتے ہیں بجٹ ایک ایسی صورتحال میں پیش کیا جا رہا ہے جب اقتصادی اشاری گراوٹ کا شکار ہیں آئیم ایف کی سخت شرائط کی وجہ سے عوام کو ریلیف دینے کے امکانات کم ہی دکھائی دیتے ہیں شہریوں کا کہنا تھا وفاقی حکومت بجٹ میں عوام کو ریلیف نہ دے سکی تو اس کے اقتدار میں رہنے کا کوئی جواز نہیں رہے گا آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ میں سیلز ٹیکس کی شہرہ میں اضافہ متوقع ایسی صورت میں چینی گھی نوڈلز چائے جان جیلی اور میک اپ اشیا مہنگی ہونے کا امکان ذرائع کے مطابق چینی پر سیلز ٹیکس 18 سے بڑھا کر 19 فیصد ہونے سے چینی کی فی کلو قیمت میں پانچ روپے اضافہ ہو سکتا ہے گھی پانچ سے ساتھ سابون دو سے پانچ روپے شیمپو پانچ سے بیس روپے مہنگا ہونے کا امکان وزیر اعظم شہباز شریف کی صدر مملکت عاصف علی زرداری سے ملاقات بجٹ اور دورہ چین سے مطالق آگاہ کیا ملک کے مجموعی معاشی اور سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال دونوں رہنماؤں کی بجٹ میں عوام کو ریلیف سے مطالق تجاویز پر مشاورت دورہ چین انتہائی کامیاب رہا بہت جلد چین کا علا سطح کا وقت پاکستان کا دورہ کرے گا وزیر اعظم شہباز شریف کی وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد وزراء سے گفتگو کہا چینی حکام نے سیکیورٹی کا معاملہ اٹھایا بار بار سیکیورٹی خدشیات کا اظہار کیا دورہ کا اختتام مضبط نوٹ پر ہوا کابینہ اجلاس میں ملکی معاشی اور سیاسی صورتحال پر غور وزیر خزانہ نے کابینہ کو معاشی صورتحال اور بجٹ پر بریفنگ دی وفاقی کابینہ نے اہم ایجنڈا ایٹمز کی منظوری کے علاوہ اقتصادی رابطہ کمیٹی کے 23 مئی 23 مئی کی فیصلوں کی توسیق بھی کی پنجاب کا بجٹ 13 جون کو پیش کیا جائے گا لاہور کو نو زونز میں تقسیم کر دیا کیا آئندہ مالی سال کے لیے لاہور کے بنیادی دھانچے کو بہتر کرنے کے لیے 34 ارب روپے کے پروجیکٹس کی منظوری ہر زون میں سرکو، گلیوں، سیوریش، نالیوں، سٹریٹ لائٹس کی بہالی کی جائے گی واسا کی سیوریش سسٹم کو بہتر کرنے کی 194 اسکیموں کے لیے 12 ارب 78 کروڑ کی بھی منظوری دن بجٹ 14 جون کو پیش ہوگا پیپلز پارٹی کا بجٹ معاملات پر اعتماد میں نہ لینے پر تحفظات کا اظہار بلاور بھٹو کی زیرے صدارت پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاد وفاقی بجٹ کے حوالے سے تبادلہ خیال میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے شازیہ مری نے کہا وفاقی حکومت نے بجٹ کی تیاری پر اعتماد میں نہیں لیا بلاور بھٹو نے حکومت سے بات کی لیکن توقع کے مطابق نتائج نہیں ملے حکومت نے معاہدے کے مطابق عمل نہیں کیا کیا حکومت چاہتی ہے کہ پیپلز پارٹی احتجاج کرے بانی پی ٹی آئی تمام پارٹیوں سے مذاکرات پر تیار چیئرمن پی ٹی آئی بیریشنر گوھر کی میڈیا سے گفتگو کہا جو بھی بات ہوگی آئین کے دائرے میں ہوگی بانی زیادتیاں معاف کرنے کو تیار ہیں ڈائیلوگ محمود اچکزئی کی قیادت میں ہوں گے وزیر اللہ مریب نواز نے پنجاب صحت مارڈل پلان پر عمل درامت کی منظوری دے دی شہروں کے ہسپتالوں میں علاج کی بروقت اور میاری سہولت نہ ملنے پر ایم ایس کو ذمہ دارہ جائے گا تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال بنیادی اور دہی مراکز صحت کی سطح پر مریضوں کی شکایت پر انچارج کے خلاف کاریوائی ہوگی وزیر اللہ پنجاب نے سرکاری شعبے میں پاکستان کا پہلا کینسر ہسپتال جلد سے جلد مکمل کرنے کا ٹاسک دے دیا کہا ایک ایک پیسہ مفت دوائی اور میاری علاج پر خرچ ہوگا کیاریو کو مفت انسولین فراہم کی جائے گی صحافتی تنظیموں کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ نے حتق عزت کی تین دفعات پر عمل درامت عدالتی فیصلے سے مشروط کر دیا حکومت پنجاب اور دیگر سے جواب طلب ایٹورنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل کو معاونت کے لئے نوٹس جاری جسز امجد رفیق نے پوچھا حتق عزت قانون کیسے آزادی اظہار رائے اور بنیادی حقوق کے خلاف ہے نرخواست خوزار کے وکیل نے کہا اس قانون کے تحت آپ بغیر ثبوت کاربائی کر سکتے ہیں اس قانون کے تحت رائے سے پہلے ہی ملزم کو تیس لاکھ جرمانہ ہو سکتا ہے وفاقی حکومت کا عید الازہا کے موقع پر تین تاتیلات کا اعلان سترہ سے انیس جون تک عید کی چھٹیاں ہوں گی پنجاب حکومت نے سترہ سے انیس جون تک تین چھٹیوں کا اعلان کر دیا تاتیلات کے نوٹفیکیشن جاری ٹی ٹوینٹی ورلڈ کب میں پاکستان کی پہلی کامیابی کینیڈا کو سات وکٹ سے شکست گرین شرز نے ایک سو سات رنس کا حدف سترہ شارعہ تین آورز میں تین وکٹ کے نقصان پر حاصل کیا محمد رزوان تریپن رنس بنا کر ناقابل شکست رہے کپتان بابا رازم نے تین تیس رنس بنائے کینیڈین بیٹر ایرون جونسن باون رنس بنا کر نمائے رہے محمد آمیر حارس روف نے دو دو کھلاری کو پیویلین بھیجا شاہین شاہ فریدی اور نسیم شاہ نے ایک ایک وکٹ حاصل کی قومی ٹیم کو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کب میں سفر جاری رکھنا ہے تو اگلا میچ بھی جیتنا ہو گیا اس کے علاوہ امریکہ کی بھارت اور آئیلینڈ کے حلاف شکست بھی لازمی امریکہ کسی طرح مزید ایک پوائنٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو پاکستان کے لیے میگا ایونٹ پہلے ہی مرحلے میں ختم ہو جائے گا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کب کے دو میچز میں قومی ٹیم کی شنمناک شکرز ٹیئرمن پی سی بی محسن اکوی کی بطن لوٹتے ہی مشاورت شروع بورڈ عدداروں سابق کرکٹرز اور دیگر اسٹیک ہولڈرز سلا مشورے قومی ٹیم کی کفتانی سے مطالق بڑے فیصلے متوقع ذراعے کے مطابق پاکستان کرکٹو ٹیم میں سیاست اور روپنگ کا خاتمہ کیا جائے گا محسن اکوی جلد اس حوالے سے پریس کانفرنس بھی کریں گے